اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیرہ افیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فضل مر بے رکھا رہا ہر مشکل و مسئلہ سے محفوظ رکھیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت مزیدار سی توری کا پکانے کے دو طریقے تو سب سے پہلے میں نے ایک کلو توریاں لیے ان کا چلکہ اتار کے کٹنگ کر لیا تھا ایک کڑھائی لیں گے اس میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور اس میں دو پیاز کٹنگ کر کے وہ ڈال دیں گے اور اس وقت تک پکانا ہے جب یہ لائٹ سے گولڈن ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لیسن اور اس کے بھی تھوڑی دیر کے لیے بنائی کر لیں گے اس میں کسی قسم کا پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی جلدی جھٹ پٹ میں یہ ریسپی بن جاتی ہے اور ذرا بھی میرے اور تھوڑے سے مسائلے سمجھائیں گے اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کی تھوڑی دیر بنائی کرنے کے بعد جو ہم نے توری ہیں کٹنگ کر کے رکھی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھے سے اپنے واش کر لینا اور پانی اس کا بلکل ڈرائی کر لینا ہے اور اس کی ہم بنائی کریں گے تقریباً دس منٹ تک اس کو اسی طرح سے بننے کے بعد یہ بہت ہی اچھے سے گل جائیں گی اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور کمنٹ پر ضرور کیا کریں آپ کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت ہی اچھا آپ کو جو فیڈبیک آپ کا مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو میری ریسپیز بہت سے زبردست لگ رہی ہیں اور اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے ادرہ کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کی بھی تھوڑی دیر کے لیے بنائی کریں گے اس پانچ عدد میں نے ہری میرچ لیئے ہیں ان کو کٹنگ کر کے کٹنگ کر لیا تھا اور تین عدد میں نے اٹمارٹر لیا ہے اٹمارٹر کا پیچھل کا اتار کے اس کو بھی کٹنگ کر لیا تھا اس میں ہری میرچ آٹمارٹر وہ دونوں بھی شامل کر دیں گے اور مزید اس کی تھوڑی سے بنائی کریں گے دیکھیں بھونتے بھونتے ہی ہماری جو توریاں ہیں وہ بہت اچھے سے گل جائیں گی اور اس کے اندر اس پوائنٹ پر آپ نے تھوڑی سے سپائسز ایڈ کرنے ہیں حلدی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ہسپے زائقہ اور سرخ میرچ پاڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیا کریں کہ آپ کے گھر میں زیادہ تیز کھائی جاتا ہے کم کھائی جاتا ہے کس طرح کا پسند کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بھی تھوڑی در کے لیے مزید بنائی کریں گے اگر آپ کو ضرورت فیل ہو تو اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہ اتنی ضرورت فیل نہیں ہوئی کیونکہ میں بلکل لائٹ آنچ پر اس بنایا ہے اور اس کو تھوڑی در کے لیے کفر کر دیں گے تاکہ ہمارے جو مسالیں ہیں اور تھوڑی سب ٹیسٹ جو ہے وہ ان کا زبردست ہو جائے اور ان کے اندر تک رس بس ہے اور بلکل دم والی آنچ کر دی تھی میں نے اب دیکھیں ہماری دوری جو ہے تقریباً یہ پک چکی ہے مزید دوری کے لیے اسے پانس منٹ کے لیے دم والی آنچ پر ہی ہم پکائیں گے اور اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری جو دوری کے سالن بلکل ریڈی ہے لانچ میں اپنے اس میں ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں ہمزیرہ پورڈر شامل کریں گے اور بہت زیادہ سپائسز اس میں نہیں ایڈ جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے دی شاوٹ کرتے ہیں انجوائے کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اب ہمارے دوسری ریسپی کدھر جاتے ہیں جو کہ ہے توری کے پراتا توری سے ہمارے میں نے آج کی دونوں ریسپس تیار کی ہیں تو یہ بھی بہت ہی زبردست بنتا ہے اسے آپ چاہیں تو تندور پہ بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ اسے توابے بھی بنا سکتے ہیں آدھا کلو میں نے توریا لیے ان کا چھلکا اتار کے اس طرح سے قدوکش کر لیں قدوکش کرنے کے بعد اس کو اپنے مرمل کے کسی بھی کپڑے سے اچھے سے نچوڑ کے اس کا پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس کو بہت ہی اچھے سے نچوڑ لینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا پانی موجود نہ ہو پانی نکالنے کے بعد پھر اس میں کچھ سمسالیں ہم ڈالیں گے پانچ میں نے ہری مرش لی ہے ان کو اور سات میں دس عدد میں نے لیسن کے جوے لیے اگر لیسن کے جوے بڑے استعمال کر رہے ہیں تو آپ ان کے کونٹیٹی کم کر دیں دو سے تین کافی ہیں تو ان کو میں اچھے سے پیس لوں گی میں نے دیسی لیسن لیا ہے اس لئے میں نے زیادہ ایڈ کی ہے ان کو اچھے سے پیسنے کے بعد جو ہم نے توریوں کا پانی نچوڑ کے رکھا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے سرخ میرس پاورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہی اس میں نمک جائے گا اور پھر اس میں شامل کریں گے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور زیرا پاورڈر بھی ون فور ٹی سپون کے قریب یا ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ ایڈی جسٹ کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں گندم کا جو آٹا ہے وہ ڈالیں گے اور گندم کے آٹے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم پراتا بنائیں گے تو ہماری روٹی جو ہے تو یہ گلی گلی سی اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا گندم کے آٹے سے جو اس کے اندر پانی موجود ہوگا وہ جذب کر لے گا اور ہمارا پراتا جو ہے وہ بہت ہی زبردست بنے گا اب میں چونکہ اسے تندور پر بنا رہی ہوں میں تھوڑے پڑے پیڑے لیے ہیں میں نے آپ چاہیں تو اسے دوے پراتے کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں ایک بیڑے کے کناروں کو باری کر کے کنارے اس کے ہاتھ کی مدد سے انگلیوں کی مدد سے ہم وہ بیل لیں گے اور اس کے سنٹر پر جو ہم نے فیلنگ تیار کی ہے وہ تین سے چار چھمز جو ہے وہ آپ اس میں رکھ دیں اگر آپ کم فیلنگ ڈالنا چاہتے تو وہ بھی آپ پٹ پرنٹ کرتا ہے آپ کم بھی اسمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ فیلنگ تیار ہوئی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹی ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھی دوریاں ہیں تو یہ پکیں گی نہیں بلکہ بہت ہی جلدی اور ایزیلی پک جاتی ہے اور ٹیسٹ تو اتنا اشاندار تھا کہ لسی کے ساتھ اسے کھانے کا بہت ہی مزا آیا آپ چاہیں تو دہی کے ساتھ پیسے سرب کر سکتے ہیں دوسرا پیڑا بھی اسی طرح سے بیل کے تو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے کناروں کوچے سے اپنے بریس کر کے لاغ کر لینا ہے اس کے اوپر دوسرا پیڑا جو اس کے کناروں کو میں نے بیل لیا ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور کناروں کو اچھے سے لاغ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے طوے پر بنا لیں اور میں اسے تندور پر مہدھا رہی ہوں تو اس کو بیل کے اس کو بیل لیں گے اور اس کو میں نے گدی کے ساتھ تندور میں لگا دی ہے اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا پراتھا جو ہے وہ بھی تیار کر لیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور گرمی میں تو بہت ہی مزا آتا ہے اس کو کھانے کا جب ہمارے پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو فوراں سے ہی آپ نے اس میں مکھن یا پھر آپ آلیو آئل بھی اسمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا پراتھا ریڈی ہے مجھے اپنی دوامیات ریڈی ہے